موسیقی وہ عراقی نے بلدیا اور محیبان مندلی سے اتحاد المسلمین یہ پہلا اجلاس اسمبلی کے انتخابات کے بعد بلایا گیا ہے گزرات کے اسمبلی انتخابات کے بعد میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنی اپنی خابلیت اور اپنی اہلیت کے مطابق اس اسمبلی کے انتخابات میں مندلس کے امیدواروں کے لئے آپ نے محنت کی جستجو کی خربانیاں دی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ تمام لوگ جب اپنے اپنے مختلف اسمبلی کے بدھان سبا اور اسمبلی الخجات کو واپس جائیں گے میری آپ سے یہ دبنگوزاریش ہے کہ آپ میرا شکریہ وہاں کی عوام کو بھی دیجئے جنہوں نے مندلس کے لئے محنت کی اور مندلس کے امیدواروں کے لئے انہوں نے اپنے ہوت کا استعمال کیا تیسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اسمبلی انتخابات کے نتیجے ہماری خواہش کے مطابق نہیں آئے تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ ہے اور مشیط الہی کے فیصلے کو ہم کو خبول کرنا ہے اور انشاءاللہ وتعالی ہم یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے مایوس نہیں ہے کیونکہ جمہوریت ہے اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے ہم اس کو کھلے دل سے اس کو خبول بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ وتعالی جو ہم میں یقیناً کوئی کمزوریہ ہوئی ہوں گی کوئی کمزوریہ ہے ابھی بھی ان کمزوریوں کو دور کرنا اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری رہے گی اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کمزوریوں کو یہاں پر بیان کروں آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں آپ زمین پر تھے اور آپ نے ان کمزوریوں کو دیکھا ہے اب ہم کو اور آپ کو مل کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے اور جیسا کہ سابر بھائی نے کہا کہ وہ کمزوریاں تنظیمی طور پر بھی ہوں گی اورگونائزیشن لیول پر بھی ہوں گی ہم کو ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے کمزوری ہو سکتا ہے کہ آپ سے تھوڑے بہت اختلافات بھی رہے ہوں گے اس اختلافات کو بھی دور کرنا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی جدہ جہد کو جاری رکھیں گے میرا ماننا یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے سیاسی سفر میں اسملی انتخابات ہوں یا کوئی بھی انتخابات کے نتیجے ہوں ہم کو ان نتیجوں کا سامنا ہر سیاسی پارٹی کو کرنا پڑتا ہے آج ہم کو کامیابی نہیں ملی یقیناً تھوڑی بہت ہمارے دل میں رنجش ہوگی کہ بھئی ہم اتنے محنت کی ہم کو کامیابی نہیں ملی مگر یاد رکھئے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے جب میں پہلی مرتبہ آج سے اٹھائیوی سے انتیس سال پہلے جب اپنا پہلا اسملی کا الیکشن میں اسملی کا الیکشن کا ڈگٹ منجلس نے مجھے دیا تھا تو اس وقت منجلس کے بہت سے عراقین اسملی حدراباد میں تھے تو سوائے میرے تمام لوگوں کو تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی وہ اسملی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی ہار گئے تھے میں واحد اپنے اسملی منتقب ہوا تھا تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرہوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسملی کا الیکشن کا سیٹیفیکٹ لے کر اس وقت وہ زمانے میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں تھی بائلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ ہوتی تھی تو بائلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ چوبیس گھنٹے اس کا بھی پائیتیس گھنٹے بھی چل دی تھی خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی میں اپنا سیٹیفیکٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرہوم سے ملاقات کی تو انہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نیا نیا سیاست میں تھا مجھے ان تمام حالات کی باتیں نہیں معلوم تھیں آج بھی مجھے تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ہمارے والد نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سو جاؤ آرام کرو صبح میں بات کرتے ہیں اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز ماز پڑھ کے سو گئے تھے تو سالے دس گیارہ بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی داروسلام جانے کا ہے تو میں سمجھا نہیں کہ میں سمجھا کہ بھئی یہ ادمی ہے کیا ہے ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب ہم داروسلام کو گئے حدراباد میں تو خریب دس سے پندرہ دن تک داروسلام میں صرف تین لوگ بیٹھتے تھے ایک میرے مرہوم خائد میرے والد مرہوم میں اور ہمارے پاس ایک آفیس میں کام کرنے علیہ رزاق صاحب تو پندرہ دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے کوئی لوگ بہت سے مندلس کے لوگوں میں مایوسی تھی غم تھا مگر پندرہ دن کے بعد لوگ آتے گئے مجھ سے ہمارے مرہوم والد نے بڑی محنت کروائی میں نے آج جو کچھ بھی میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم ہے اور اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں مجھے یہاں تک لائیا اور میرے مرہوم والد کی اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک آیا ہوں تو آپ تمام کچھ وہی بات آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمت مت ہاریے اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ لوگ ما شاء اللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مخام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر تو یہ بھی ایک کڑی ہے ہم کو محنت کرنا ہے ہم اپنے ہنسلوں کو بلند رکھیں گے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں تنظیمی کمزوری ہوں گی یہ جو بھی ہوں گی ہم اس کو دور کریں گے اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران چناؤں کے دوران میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے میں گجرات کو آتا رہوں گا الیکشن لڑتا رہوں گا جد و جہد کرتے رہیں گے تو میری آپ سے گزاریشی ہے کہ اپنے ہنسلوں کو بلند رکھئے اور ہم لوگ انشاءاللہ مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے الحمدللہ ہمارے کارپریٹر گجرات میں ہیں ہماری پارٹی ہے آپ تمام لوگ ہیں تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر منصفالٹی کے اور پنچائت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ پانچ سال ایسے ہی چلے جائیں گے شاید یہ خرب خیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وقت تیسی سے گزرتا ہے تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے پانچ سال ایسے ہی آ جائیں گے اور آپ دولیں گے کہ ہاں کلی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤز میں ہم بیٹھ کر اصل الدین و ویزین ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد جہد کو جاری رکھیں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے اور میرا ماننا ہی ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں جس دن آپ کی سوچ میں شکست پیدا ہوگئے پھر آپ زندگی میں کوئی ترخی نہیں کر سکتے جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا ہم کو جد جہد کرنا ہے سٹرگل کرنا ہے محنت کرنا ہے اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ مہاراشتہ میں بھی منزلس کے امیلے ہیں امتیاز جلیل امپی ہیں بیہار کا ذکر بھی جعفر حسین میرات صاحب نے کیا ہے مگر ہم بیہار کو بھی نہیں چھوڑے ہیں نہ ہم اتر پردیش میں ہم کو کامیابی نہیں ملی نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں نہ چھوڑیں گے ہم کو جھارکن میں کامیابی نہیں ملی مگر ہم آج بھی جھارکن میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہم الیکشن لڑیں گے ویسے ہی گجرات میں ہم آئے ہیں آپ اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے منجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں بڑی زمداری کے ساتھ کہ آپ اس طرح کی خام قیالی کو چھوڑیے ہم جہاں پر اپنا جھنڈا لے کر اس کو آتے ہیں یا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یا پھر ہم اس دنیا سے لڑتے ہوئے جائیں گے یہ میری زندگی کا حصول ہے تو محنت کرنا اللہ نے ہم کو خابلیت دی ہے اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے اللہ نے ہم کو عزت دی ہے دولت دی ہے مخام دیا ہے محنت جس تو جو کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا فیصلہ ہے مگر جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے اپنی غلطیوں کو نہیں صداریں گے ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی تو اس لیے سب سے پہلے شروعات مجھ سے ہوگی پھر سابر بھائی سے ہوگی مندلس کے ذمہ داروں سے ہوگی کارپریٹر سے ہوگی ہم تمام کو اپنا اپنا محاصبہ کرنا ہے انٹروسپیکشن کرنا ہے یہ ہم کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی کمزوری مجھ میں تھی ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر کلیکٹیولی ہم کو محنت کر رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کو کامیابی ملے گے اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا الیکشن کے دوران میں بدرات کی عمام کو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بی جی بی کو روکیں مگر لوگ ایسے ہیں بعض جو اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھاجب کو روکیں گے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر میں چراخ کو روشن کرو بعد میں مسجد میں جا کر چراخ روشن کرو مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی بعض لوگ ہیں جو پچاس پچ پن سال کی ان کو غلامی کی عادت ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کریں گے دیکھئے سیاست میں زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے گناہ بھی کریں گے اب جب سیاست میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ بولیں گے نہیں میں مر جاؤں گا دوسرے کو زندہ رکھوں گا تو بھائی صاحب یہ زندہ رہنی کی لڑائی ہے اور ہم زندہ رہیں گے زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ مگر وہ لوگ آج جو جو اسمبلی کے گجرات کے اسمبلی کلیکشن میں جو بہت بڑے فیصلے لیے گئے تھے جو بہت بڑے اعلانات کیے تھے ہم کو بھی گالی دیئے بہت اچھا ہے مبارک ہو میں تو کہتا ہوں کہ اور مجھے گالی دو مجھے فرق نہیں پڑتا مگر آج ان کو یہ بتانا پڑے گا گجرات کی عوام کو خاص طور سے مسلمانوں کو دلیتوں کو کہ بی جے پی کیوں جیت گئی ہم تو تیرہ سی لڑے تھے اب ان کو بتانا پڑے گا جو مسجد کے ممبر رسول پر بیٹھ کر جو خانخواہوں میں بیٹھ کر جو اپنے چہنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کر بڑے بڑے اعلان کیے تھے وہ آپ کیسے ناکام ثابیت ہوئے یہی فیصلے ان کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں یہ بات ان لوگوں کو بھی میں بڑی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں کہ آپ سوچو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ آپ جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں جیسا پانچ سال الیکشن آتا ہے یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں 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 ایسا ہو کیا ہوا بتائیے یہ کیسے ہوا بھئے بابیس سال کافی نہیں تھی آپ نے اور پانچ سال اضافہ کر دیا اس میں کم سے کم آپ ہمارے آواز کو تو بھی جاتے تھے گدرات کے سمبلی میں خیر جیسا میں نے کہا جو بھی ہوتا ہے خدرت کے طرف سے ہوتا ہے اور ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں گے میں کسی کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں مجھے آپ تمام پر بھروسہ تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ دیکھ لو کیا غلطی ہوئی کیا آپ میں کمزوری ہے اور کیسے اس کو دور کیا جائے اگر آپ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر جب ہاں جب مجھے کچھ بولنا پڑے گا آپ کو مگر یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ اس کمزوریوں کو جو غلطی ہے پشمول میرے صابر بھائی کہ ہم سب مل کر اس میں ہم سب ملے ہوئے ہیں مل کر ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہوا یا اس مہیلہ کے وجہ سے ہوا ایسا نہیں ہے سب میں گھسنا کچھ ہے آپ جانتا ہوں کیا کمزوری ہے تو اس لئے ہم کو دور کرنا اور اسی لئے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے صابر بھائی سے بات کر کے کہ ہماری پارٹی کا ارگنیزیشن کو تھوڑا اور اچھا کیا جائے تو اس لئے ہم نے جو پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکیٹری جائنٹ سیکیٹری کے جو پوسٹ تھے اب ہم ایک نئے لوگوں کا انتخاب کیے ہیں نئے لوگوں کو ذمہ داری دیں گے تو مثال اس کے لئے ہم نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ ہمارے شکیل سماسہ جو کچ سے بھوچ سے بہترین اسمبلی کا الیکشن لڑے بہت محنت کیے شکیل سماسہ کو انشاءاللہ جنرل سیکیٹری بنایا جا رہا ہے اور ان کو یود کی پارٹی کی ذمہ داری بھی جائے گی کہ وہ پارٹی ان کے جنرل سیکیٹری میں رہیں گے اور یود منلس نوجوانوں کو یوانوں کو منلس میں لے کر آئیں گے اور ایڈوکیٹ حسن خواہ پتھان ایڈوکیٹ حسن خواہ پتھان کو نائب صدر وائس پریزنٹ بنایا جا رہا ہے ہمارے سلیمان پٹل بھائی جو منگرول سیلیکشن لڑے تھے ابھی میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر بہت ان کو ایکسیڈنٹ ہوا کافی پیر میں ان کو تودو آپریشن ہوئے اور سلیمان بھائی جب جا رہے تھے گاڑی میں تو وہاں پر ہمارے منگلس کے ایک ذمہ دار کو کانگریس کے غنڈوں نے ان کو مارا پیٹا جیسا سلیمان بھائی کو معلوم ہوا وہ گاڑی میں تیز جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا ابھی ہم ان کے گھر پہ مل کر آئے ابھی آپریشن ان کو ہوا ہے وہ نائب صدر ہیں گے حنیف حاجی خلندر صاحب کو وائس پریزنٹ بنایا جا رہا ہے عبدالبصیر شیخ صاحب کو وائس پریزنٹ نائب صدر ہمارے کلپیس سندھیا صاحب کو وائس پریزنٹ حریت انساری کو انشاءاللہ جوائنٹ سیکیٹری ایڈوکیٹ یوسف کروٹ صاحب کو جوائنٹ سیکیٹری نتو بائی کارمار صاحب کو جوائنٹ سیکیٹری وسیم خوریشی جوائنٹ سیکیٹری رہیں گے بابا خان بابی صاحب جوائنٹ سیکیٹری اور سپوکس پرسن میں ہمارے دانش پریشی اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب رہیں گے میری ہمارے دانش اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جب ٹی وی چینل پر جانا تو زبان کو زبان کی طور پر استعمال کرنا توپ کی طرح استعمال نہیں کرنا تو یہ ہم نے فیصلہ لیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ زلے لیول پر پریزیڈنٹ بنائے جائیں گے اور اس کا بھی انخریب میں صاحب روائے خود انشاءاللہ تعالیٰ باپ گجرات میں پھریں گے باپ صاحب روائے آپ جائیں گے ہر جگہ جا کر رمضان سے پہلے جتنا ہو سکے صاحب روائے تھوڑا پھریں گے اور وہاں پر ڈسٹرک باڈی بنائیں گے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بنائیں گے اور بھی بہت سے ناموں کا اس میں شامل کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فینل لسٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ذمہ داری اور بھی دی جائے گی تو یہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم مہینے میں یا دو مہینے میں یا دو مہینے میں یا دو مرتبے میں گجرات کو آوں گا جیسا آج میں آیا ہوں صبح کی فلائٹ سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کیا ہوں اور پارٹی کا جو پروگرام ہوگا پارٹی کی مضبوطی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے آپ مطمئن رہیے کہ حسد الدین ویسی اور منجلس کے ذمہ داران منجلس کی اس کشتی کو طوفان میں چھوڑ کر کوت کے بھاگنے والوں کا ہمارا نام نہیں ہے طوفانوں سے مقابلہ کرنا یہ ہماری ہمارے لئے بائز فخر کی بات ہے اور ہم طوفانوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ طوفان جو باطل طاختوں کے طوفان ہیں ہم ان سے مقابلہ کریں گے ہم متحد تھے متحد رہیں گے اور اللہ کی ذات پر پورا توکل کریں گے اور میں پھر سے آپ تمام کینڈیٹس کا آپ تمام ذمہ داران کا آپ تمام کارپوریٹرز کا راکینی بلدیا کا محیبان منجلس کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مایوس مت ہوئیے اپنے جدہد کو جاری رکھئے اور اسی لئے میں ایک مہینے کے بعد آیا ہوں تاکہ تھوڑا آپ لوگوں بھی تھوڑا فریش ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کاروان کو لے کر آگے بڑھیں گے اور جب سابر بھائی انشاءاللہ جب دسٹک باڈی بنائیں گے تو آپ تمام لوگوں سے فردن فردن بات چیت ہوگی آپ سے اور بھی آپ کی جو تکالیف ہیں یا جو کمزوریاں آپ نے سامنا کیا ہے شکایتوں کو آرام سے بیٹھ کر سنیں کیونکہ جو منجلس کا صدر ہوتا ہے اس کو کم بولنا ہے پارٹی کے درمیان میں سننا زیادہ ہے اور جب جنتہ میں جاتا ہے تو وہ زیادہ بولتا ہے مگر جب پارٹی کا صدر ہوتا ہے جب اپنے پارٹی کے ذمہ داروں میں آپ یہاں پر آئے آپ اپنے لاخے میں اپنے وارڈ میں اپنے ویدان سباہ میں آپ واپس جائیں گے آپ وہاں کی عوام کو میرا سلام پہنچائیے جو باتیں میں نے آپ کے درمیان میں رکھی ہو سکے تو ان تک بھی یہ بات بتائیے کہ ہم آتے تھے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم